اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت ہدایت اور آفیت کے ساتھ رکھیں تو یہ جو میں دعا شروع میں آپ سب کو دیتی ہوں یہ بہت ہی اہم ہے بہت ہی قیمتی کیونکہ اس میں ہم تین چیزیں مانگتے ہیں اللہ پاک سے صحت ہدایت اور آفیت آپ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق بہترین دعا جو کی جائے وہ آفیت کی ہے اور صحت سب سے بڑی نعمت ہے پہ چاہیے لیکن یہ دونوں چیزیں ہمیں ہدایت کے ساتھ چاہیے اگر یہ نعمتیں تو ہوں ہمارے پاس اور ہدایت نہیں ہو تو پھر یہ نعمتیں ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ نعمتیں ہمارے لئے پھر زہمتیں بن جائیں گی اس لئے میں ہمیشہ سب کے لئے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ ہمیں صحت ہدایت اور آفیت کے ساتھ رکھیں تو چلیے آت بچوں کے ڈینٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ تھی انہیں لے کے ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا ابھی ہم ڈینٹسٹ کے پاس پہنچے ہیں تو بیٹی کا ایکس رے بھی تھا اس لئے انہوں نے اپنی ایرنگز نکال کے مجھے پکڑائے ہیں کہ ماما یہ آپ ہولڈ کریں تو جب تک بچے یہاں ان کو ٹائم جو لگنا تھا ان کے چیک اپ وغیرہ کا ہائیجین وغیرہ میں تو اس دن دیر تک پھر میں نے بیٹھ کے اپنا ذکر کر لیا یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے جب بھی ہم جا رہے ہوں سفر میں ہوں یا کہیں ایسے تو اس وقت بھی ہم ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ساتھ کرتے رہے ہیں اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری نکیاں کما سکتے ہیں تو ڈینٹسٹ سے فری ہو کے تو ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں میرے پاس ایک کنگ سائز کا کمفرٹر ہے تو مجھے اس کو واش کرنا تھا تو جو میرے پاس مشین ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے مطلب روٹین میں بلینکٹ وغیرہ تو دھول جاتے ہیں لیکن یہ چونکہ کنگ سائز کا تھا تو یہ تھوڑا مشکل سے دھولتا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ پھر میں اس کو جہاں پہ کوئن لانڈری ہوتی ہے وہیں پہ اس کو دھولاؤں گی تو پھر اس کو میں نے بچوں کو ڈینٹسٹ پہ لے جانے سے پہلے اس کو میں نے یہاں مشین کے اندر ڈال دیا تھا اور اب ڈینٹسٹ سے فری ہو کے تو اب ہم اس کو نکال کے تو میں اس کو ڈرائر کے لیے ڈرائر میں ڈالوں گی اور میں کافی سالوں کے بعد ایسے یہاں پہ آئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنے مطلب مجھے کوئن چاہیے تو تقریباً سکس ڈالرز جو ہیں وہ اس مشین میں ڈالے میں نے اور پھر وہ یہ دھول گیا میرا تو اب جب میں اس کو ڈرائر میں ڈال رہی تھی تو بچے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتے نا کبھی کبھی تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ ان کی عمر میں تھے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بور ہونا کہتے کسے ہیں اور یہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ان کو فری بیٹھنا پڑ جائے تو بس کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتائیں ہم کیا کریں ہم بور ہو رہے ہیں تو یہ اب ٹونٹی منٹس کے لیے مجھے ڈرائر میں اس کو چھوڑنا تھا تو تب پھر یہ بور ہو رہے تھے تو پھر یہاں قریب میں ہی بلکل ساتھ ہی ایک پیزا کی شاپ ہے وطن پیزا کے نام سے وہیں سے ہم لوگ روٹین میں بھی پیزا جب بھی لینا ہو وہیں سے لیتے ہیں تو پھر بچوں کو لے کے ہم ادھر چلے گئے تھے اور انہیں پھر پوٹین لینی تھی تو پیزا تو نہیں لیکن پوٹین لے لی ہم لوگوں نے اور پوٹین آپ یوں سمجھیں جیسے کینیڈا کی ایک سگنیچر ڈیش ہی ہے جیسے پاکستان میں عام طور پر ہم لوگ فرائز کھاتے ہیں یہاں پہ یہ پوٹین ہوتی ہے لوڈیڈ فرائز کی طرح سے ایک خاص قسم کی ساوس اور ساتھ چیز اوپر سے ڈال کے اس کو جب سرف کرتے ہیں تو یہ واقعی بہت مزے کی ہوتی ہے جب ہم کاؤسکو جاتے ہیں تو کاؤسکو کے فوڈ کورٹ میں بھی جو پوٹین ملتی ہے وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے تو یہاں بھی یہ بہت مشہور بھی ہے اور سب بڑے شوق سکھاتے ہیں تو خیر ہم لوگوں نے یہاں پہ پوٹین آرڈر کر لی تھی اور پھر وہ بیٹھ کے وہیں پہ کھا لی جب تک ہمارا وہ کمفرٹر میرا دھول گیا ڈرائے ہو گیا تھا تو پھر بس ہم اس کو لے کے واپس گھر کی طرف چلے اور یہاں پہ روڈ پہ بھی چلنے والے ہوں کے لیے گاڑیاں رک جاتی ہیں مطلب مین کروسنگ پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے جب سگنل جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے ہمارے لیے چلنے والوں کے لیے تو ہم تب روڈ کروس کرتے ہیں لیکن باقی جو ہے ادر دین دیٹ جب ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی اگر آتی ہے تو پہلے پیدل چلنے والے کو گزرنے دیا جائے گا اور گاڑی اس کے بعد گزرے گی تو یہ شروع میں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا تھا کیونکہ پاکستان میں تھا ہم اتنے پروٹیکول کے عادی نہیں ہوتے کہ جو پیدل جا رہا ہو گاڑیوں والے ان کے لیے رک جائیں تو خیر یہ اب وہاں سے ہم گھر واپس آ گئے جب تو آج مجھے چکن کڑا ہی بنانی تھی پیاز کے بغیر جو جیسے بلکل ریسٹورنٹ میں بنتی ہے تو اس کے لیے میں نے تقریباً ایک کلو چکن لی ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جنجر گارلک کی پیسٹ ایڈ کر دی ہے میں نے ساتھ آئل ڈالا ہے تقریباً ون فورت کپ اور آئل کے اندر چکن کو اچھے سے میں نے فرائی کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں نمک سرخمچ پاودر حلدی اور سبس دھنیا پاودر بس یہ چار اس کے اندر مسالے ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے دو منٹ کے لیے فرائی کیا تھا اور پھر یہ ٹیماتر ہاف کٹ کر کے ان کو میں نے اس کے اندر ڈال کے کور کر دیا تھا تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد جب ٹیماتر نرم ہو گئے ہیں تو ان کا چھلکہ میں نے ریموو کر دیا ہے اور اچھے سے ان کو تین چار منٹ کے لیے مکس کیا تھا تاکہ ٹیماتر اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اور ایک گریوی سی ہمارے پاس تیار ہو جائے تو جیسے ہی یہ ٹیماتر مکس ہوئے ہیں تو اب میں اس کے اندر تقریباً آدھا کپ دہی اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے بیٹ کر لیا ہے اس کو میں اس کے اندر شامل کرنے جا رہی ہوں اور دہی جب بھی ہمیں کسی گریوی میں ڈالنی ہو اس کے لیے ہمیں لو ہیٹ پہ اس کو پہلے سٹوو کو کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم بہت تیز چولے پہ ہی اس کو دہی کو ڈالتے ہیں تو پھر وہ اس کی پانی الگ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر وہ جیسے پھٹ جاتی ہے پیسیز ہوں جیسے چیز کی طرح سے ویسے بن جاتی ہے اچھے سے مکس نہیں ہوتی تو بس دہی کو ہمیشہ لو ہیٹ پہ ہمیں مکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد جب یہ دہی کا پانی یہ تقریباً ڈرائی ہونے جا رہا ہے تو میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بٹر اور باقی جولین کا ادرگ اور سبز مرش اور سبز دھنیا کچھ اوپر سے ڈال لیا ہے اور اس کو بلکل دو منٹ کے لیے میں اب اس کو کور کروں گی تاکہ یہ بٹر بھی میلٹ ہو جائے اور اس کا جو اروما ہے ادرگ کا اور مرشوں کا اور دھنیا کا وہ اس کے اندر اچھے سے آ جائے تو بس یہ کڑا ہی ہماری اب ریڈی ہو گئی ہے اس کو انشاءاللہ آپ کھانے کے ساتھ ہم پھر انجوائے کریں گے تو بس آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے وقت کو ضرور پوزیٹیولی ہم استعمال کریں دنیا کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے ساتھ ہم اپنی آخرت کی فکر ضرور رکھیں اسی پیغام کے ساتھ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ